میں کہا تھا کہ یہ جو بینچ ہے اس کی تشکیل پہ چونکہ ہمیں اتراز ہے اس لیے ہم نہیں اس میں فردر پارٹسپیٹ کرنا چاہیں گے آپ جا کے بتا دیں عدالت کو کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے اگر آپ یہ ہیرنگ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب اس کے حصہ نہیں بنیں گے وہ کسی قسم کی پرسیڈنگ جس میں یہ گنجائش بنتی ہے کہ ایک بینچ جو کہ غیر قانونی آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا ہوا اس میں ہم حصہ نہیں لیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اجازت ملے تو میں ضرور آ کے کچھ پوائنٹس عدالت کو بتانا چاہوں گا اپنا موقع بیان کرنا چاہوں گا اور وہ مجھے اجازت مانگ لیں آپ تو سب سے پہلے تو میں نے آج صبح اجازت مانگی عدالت سے کہ عمران خان صاحب خود کچھ اڈریس کرنا چاہتے ہیں عدالت کو تو وہ اجازت دے دیں ویڈیو لنک کے ذریعے پہلے بھی اجازت دی گئی ہے لیکن عدالت نے اس بات کو مسترد کر دیا جب اس کو مسترد کر دیا تو پھر مجھے جو انسٹرکشنز تھی وہ یہی تھی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ وہ پارٹسپیٹ نہیں کریں گے اس پوشیڈنگز میں اس کے بعد سے وہ پوشیڈنگز میں ہم نے ویڈراؤ کر لیا یہ فیصلہ جو ہونے جا رہا ہے فائیو میمبر بینچ کا یقینی طور پہ یہ فیصلہ ہمارے مطابق وہ بینچ کرے گا جو قانون کے مطابق نہیں تشکیل دیا گیا اور اس کا فیصلہ اس لیے ایمپلیمنٹیبل نہیں ہوگا اس پہ جب تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہ کرے سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہ کرے کہ یہ بینچ جو ہے وہ ویلڈ ہے وہ جائز ہے وہ قانونی ہے یا نہیں ہے پوزیشن یہ ہے کہ عدالت جب یہ بات کر دی تو عدالت نے پھر مجھے کہا کہ کچھ سوالات ہیں آپ ایز ای فرینڈ آف دی کورٹ آپ کو سوالات کے جواب دیں وہ سوالات کے میں نے جواب دیئے یہ کہہ کے کہ یہ اب میری ایک ایز ای پروفیشنل لوئر آپ چونکہ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو اپنا موقف پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد ابھی عدالت کی سماعت جاری ہے لیکن وہ سوالوں کے جواب دے کے میں نے ان کو بتا دیا ہے عدالت کو کہ میرا ہمارا موقف بڑا واضح ہے ابھی تک کہ یہ بینج جو ہے وہ لیگلی کانسٹیوٹ قانونی جواز پورے کرتے ہوئے وہ تشکیل نہیں دیا وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ان کو رک جانا چاہیے اور آخر میں میں نے یہ بھی ریکویسٹ کورٹ کو کر دی کہ چیف جسٹس صاحب کو سپیشلی اڈریس کر کے کہ آپ اٹھارہ جو سترہ جو بتنے بھی ججز ہیں پورے سپیم کورٹ کو بٹھا کے یہ مسائل کو سالو کریں اور ان کو فیصلہ کرنے دیں تاکہ یہ ایشو سالو ہو ورنہ یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے اگر آپ نے سکسٹی تری اے کی تشریح کو تبدیل کر دیا تو یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے یہ پاکستان کے واپس آ جائے گی بلاول بھٹو صاحب کا جو آج صبح کا کومنٹ ہے جو اخباروں میں بھی آیا کہ یہ ان کو پچیس اکتوبر سے پہلے پہلے یہ بل کو جو کانسیوشنل امیرمنٹ کا بل ہے وہ پاس کرانا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا تھا صبح عدالت کے سامنے بارحال عدالت نے مجھے اس وقت کہا کہ ہم آپ کو نہیں سنیں گے اس کے اوپر آپ اسے مزید آگے نہ بات کریں لیکن یہ پوزیشن تھی جو کہ عدالت کی ہے یہ عدالت کی کیس چل رہا ہے لیکن چونکہ اب ہم اس سے زیادہ پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے اس پروسیڈنگز میں ہم اسے وڈڈراؤ کر رہے ہیں اس لیے میں بھی اب اس میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتا جو سوالات ایکسٹرا سوالات تھے پورٹ کے وہ ان کا میں نے جواب دے دیا ہے اب عدالت پہ ہے کہ وہ انصاف اور قانون کے مطابق اپنے پروسیڈنگز کو روک دیں یا نہیں روکتے آگے چلتے جاتے ہیں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو میری نظر میں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگا امران خان صاحب بغیر بھی بات کر سکتے ہیں وہ کیا واقعہ تھا اور امران خان کا نام لینے سے کیوں منع کیا ہے چیف جسس قاضی پائے جسسر صاحب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں کیا مجھے منع کیونکہ امران خان صاحب بائی نیم ریسپونڈنٹ ہے پی ٹی آئی اس کی پارٹی نہیں ہے اس پیٹیشن میں اس پیٹیشن میں امران خان صاحب بائی نیم ہے اسی لئے میں نے ریکویسٹ کی تھی عدالت کو کہ وہ چونکہ بائی نیم ہے اور وہ عدالت کو اڈریس کرنا چاہتے ہیں عدالت سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دے اچھا یہ کور پہنوی کیتا ہے وہ لے لی جیگا بائی نیم صاحب کے قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو پچھلا فیصلہ تھا جیسے سمونیت نے جو لکھا تھا وہ ایک جج کی اکثریت سے فیصلہ آیا تھا تو کیا پارلیمان کی اوپر ایک جج بھاری ہو جائے گا تو کیا سپریم کورٹ سے اکثریتی فیصلہ چاہے وہ ایک جج سے ہو دو جج سے ہو تو کیا اس کو نہیں مانا جانا چاہیے اگر وہ پارلیمان کے مرضی کرنا ہو اور اگر اکثریتی فیصلہ ایک یا دو جج کی حسیت سے نہیں مانا جانا تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر کیا فائدہ ہے جی بالکل آپ درست خرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چاہے ایک کی مجورٹی سے ہو یا دو کی مجورٹی سے ہو یا زیادہ مجورٹی سے ہو وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی ہوتا ہے اور اس کیس میں تو بڑا سمپل اشیو تھا کہ ایک پریزیڈنٹ نے ریفرنس بھیجی اور پریزیڈنٹ صاحب کی ریفرنس کے کچھ سوالات تھے اس کے اوپر ایک عدالت نے اپینین دے دی دو ججز نے ایک طرف اپینین دی تین ججز نے ایک طرف اپینین دی تو تین ججز کا فیصلہ جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ وہی سپریم کورٹ کی اپینین ہے اور وہ اپینین کے مطابق پھر واپس بھیج دیا گیا تو آج یہ بھی موقف بتایا عدالت کو کہ آپ یہ جو سپریم کورٹ آف بار اسوسیشن کی پیٹیشن کی بات کر رہے ہیں اس کا تو اس ریفرنس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو اپینین تھی جو پریزیڈنٹ کی تھی وہ ایک الگ پروسیڈنگز تھی اور سپریم کورٹ بار کی ریفرنس کی پروسیڈنگز الگ تھی تو آپ اس اپینین کو اس ریویو کے ذریعے نہیں چھیڑ سکتے لیکن بہرحال یہ ہم نے بتایا تو ہے بینچ کو باتیں لیکن ہمارا پرنسپل موقف یہی ہے ابھی تک اور یہی رہے گا اور یہی انسٹرکشنز ہے کہ یہ بینچ جو ہے اس کی جو تشکیل ہے وہ درست نہیں ہے تو یہ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں جو ہیرنگ ہو رہی ہے یہ ایک ایسا بینچ کر رہا ہے جو کہ قانون اور آئین کے مطابق ویلٹ نہیں ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے دوبارہ سے کہ اٹھارہ جتنے جیجز ہیں سپریم کورٹ کے بیٹھیں ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے امید یہی ہے کہ باقی جو ججز ہیں وہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے اس کا معاملے کو سیٹل کریں گے اس کا پریسیڈنٹ پہلے بھی ہے جہاں سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں مجورٹی پہ اور بیٹھ کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کرے سر کل آپ نے سوال کر رہی ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں میں نے تو آج سیجیسٹ کیا ہے اوپن کورٹ میں میں نے کہا ہے کہ سارے بیٹھیں اور کم از کم جو بینچ پہ بیٹھے تھے جج صاحبان انہوں نے اپریشیٹ کی ہے یہ بات کہ ہاں یہ ہمیں کرنا چاہیے اس معاملے کو سیٹلیں اور انہوں نے بلکہ الٹا یہ سیجیسٹ کیا ہے کہ آپ لوگ بھی پولٹیشنز بھی سیاستدان بھی بیٹھیں اور آپ اس میں گفتگو کریں لیکن اس وقت اتنا سیاستدانوں کا رشایت نہیں ہے اس وقت ایشیو یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کی جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کو سیو کرنا ہے اپیل دائم کرنے اپنی در پاس جی بلکل اپیل کا حق ہے ہمیں ابھی جو بھی فیصلے آ رہے ہیں آج صبح بھی فیصلے آئے ہیں اس پہ بھی اپیل ہم داخل کریں گے اور ہمارے پاس آرٹیکلز جو ہیں آئین کے ان کے تحت بھی ہم ڈائریکٹ پیٹیشنز بھی کریں گے کیونکہ معاملہ ادھر ختم تو نہیں ہوگا آج جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کی اب مرضی ہے اندر بحث چل رہی ہے لیکن ہم جو ہیں